السلام علیکم میں ربینہ فرحان اپنے یوٹیوب چینل مینی کی ٹپسن کھانے کے ساتھ آج میں آلو اور چکن کے کباب بنا دی ہوں لیکن یہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل سے بناؤں گی اور اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ڈالوں گی جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائیں اس میں یہ چیزیں میں نے نہیں ڈالی تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے ایک کلو آلو لیے اور ان کو بوائل کر لیا ہے اور اس میں اب میں جو چیزیں ڈالوں گی وہ میں تھوڑا سا ایک چھوٹا پیاز لے اس کو میں نے کیوپز میں کار لیا جیسے اوملٹ کا کارتے ہیں تین میں نے ہری مرچے کارتی ہیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے اور یہ چکن میں نے بوائل کر کے اس میں میں نے وہ اسے کیا کہتے ہیں لہسن کے تین جوے پیس کے اور نمک ڈال کے سے بوائل کر کے اور ہڈیوں سے الگ کر لیا چھوٹے چھوٹے پیسے میں اور اس میں میں ڈالوں گی کٹی وی مرچ اور کٹاوہ دھنیا لیکن بھاری کٹاوہ دھنیا ہے اور اس میں نمک جو ہے وہ میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے چاٹ مسالہ ڈالنا ہے اور یہ چاٹ مسالے سے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈویلپ ہوتا ہے تو چاٹ مسالہ ہم اس میں زیادہ ڈالیں گے تو اسی وجہ سے میں نے مرچے اور نمک کم لیا ہے کیونکہ چاٹ مسالہ کھٹا ہوتا ہے تو ساڑھے تین چمپ جو ہیں ہم اس میں یہ جو چاول کھانے والے ہوتے ہیں یہ ہم چاٹ مسالے کے ڈالیں گے اب یہ دیکھیں میں نے یہ تقریباً ساڑھے تین چمر جو ہے وہ چاٹ مسالہ لے لیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کریں گے اور آلو کو میش کر لیں گے اور اس میں ساری چیزیں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے سب چیزوں کو مکس کر کے اور اس کو میش کر لیا آلو کو یہ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے دوبارہ سے ویڈیو سٹارٹ کی ہے کہ اس کو ہم نے ہاتھ سے میش کرنا ہے میشر سے نہیں کرنا اور اگر آپ اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے لمس اگر آلو کے رہنے دینا تو یہ جب ہمارے کباب بن جاتے ہیں تو یہ بہت ٹیسٹی وہ دیتے ہیں ٹچ آتا ہے اس کا اور دوسری بات میں نے یہ بتانی تھی کہ جو کباب ہم بنائیں گے تو وہ تھوڑے چھوٹے بنائیں گے اور اس کو اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ جو نمک میر چاٹ مسالہ ہے وہ ایکول سارے آلووں میں پھیل جائے تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ہاف جو ہے بیٹر وہ رکھا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لئے اور کچھ میں نے یہ کباب بنا لیا ہیں اور کچھ میں نے فرائی کر لیا ہیں تو چلیں باقی کباب بنا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں میں نے ساری جو ہیں وہ بنا لی میں اب یہ دیکھیں میں نے سارے کباب جو ہیں وہ بنا لی میں اور اب میں نے ادھر انڈا بھی پھینٹ لیا ہے ادھر میں نے طوے کو گرم کر لیا ہے توے پہ آئل اچھی طرح گرم ہو گیا ہے بہت تیز آئل کو گرم نہیں کرنا لیکن اتنا گرم کرنا ہے کہ ہم ڈالتے ہی ہماری جو کباب ہے اس کا انڈا پکنے شروع جائے اب یہ دیکھیں میں نے اس میں کباب کو ڈالا اور یہ ڈالتے ہی پکنا شروع ہو گیا اتنا گرم ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر انڈا کچھا رہے گا تو وہ پھر کباب جو ہے ٹوٹے گا اب یہ دیکھیں تین کباب مجھے بھی سچ چاہیے تو میں بس تین کباب ہی تر لوں گے اب چونکہ میں نے کباب ڈال دیئے ہیں آنچ میں نے کم کیوئی تھی اب میں نے تھوڑی سی آنچ تیز کر دیئے اب یہ دیکھیں میں نے کبابوں کی سائیڈ چینج کر دیئے ایک سائیڈ سے گولڈن ہو گئے ہیں اور آنچ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور جب یہ دونوں سائیڈ سے ہو جائیں گے گولڈن تو میں نے اتارتی ہوں دیکھیں اب میرے کباب فرائے ہو چکے ہیں ریڈی ہیں کھانے کے لیے اجازت دیں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں